نمسکار دوستو میں آپ کا بھائی سی اکمار ایک بار پھر آپ کا سواغت کرتا ہوں تڑکتی بڑتی دنیا میں مست رہیے چل رہیے دوستو اپنے اپنے اتھیار آپ اپنے پاس رکھ لیجئے یونک سماٹ ایجوکیشن کے ساتھ تیار ہو جائیے گھڑنا گھڑانے کے لیے چلو اب ہم آج ساس ورڈ سے سمبندت کیوشن ڈسکس کریں گے یہ کیوشن آپ کے آگامی پڑتی ہوگی تاپریقشا کے لیے موسٹ اپورٹنٹ ہے دوستو اس لیے آپ اس ککشا کو بینا سکیپ کیوئے شروع سے لے کر اندھر تک اوزیہ دیکھئے گا امس ورڈ ایک ورڈ پروسیسنگ سوپٹویئر ہوتا ہے امس ورڈ کیا ہوتا ہے ایک ورڈ پروسیسنگ سوپٹویئر ہوتا ہے دوستو چلو اب ہم سب سے پہلے پہلا کیوشن ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلا کیوشن آپ کے سامنے ہے امس ورڈ میں آلائنمنٹ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں آپ کو بتا رہا ہے کی امس ورڈ میں آلائنمنٹ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو پرتی کیوشن کے لیے آپ کو تین سے پانس سیکنڈ دیے جائیں گے اس میں آپ کو اینسور دینا ہوگا تو اس کا صحیح اینسور ہو جائے گا دوستو اوپسن نمبر ڈی یعنی چیار چیار پرکار کے آلائنمنٹ ہوتے ہیں اسی进ی سے ہوتی ہے ابانائی میں وہمنون سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لیفٹ ایک ہوتا ہے رائٹ ایک ہوتا ہے سینٹر ایک لیفٹ رائٹ سینٹر اور انتیم ہوتا ہے جسٹیفائی کونس ہوتا ہے جسٹیفائی ہوتا ہے یہ چار پرکار کے anyone ہوتا ہے اگر آپ سے پوچھ لیجئے امس ورڈ میں default alignment کیا ہوتا ہے default alignment کیا ہوتا ہے تو default alignment ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے left ہوتا ہے نیکسٹ تویاں آپ سامنے ہیں دیکھئے تڑکتا پڑکتا وہ کیو سن ہے دوستو دیکھئے بہت ہی سرل کیو سن ہے دیکھئے امس ورڈ فائل کا ایکسٹینسن آپ کو بتانا ہے کہ فائل کا ایکسٹینسن کیا ہوتا ہے امس ورڈ میں تو فائل کا ایکسٹینسن دو ہزار سات سے پہلے تھا وہ تھا ڈی او سی تھا دو ہزار سات یا دو ہزار سات سے آپ سے پہلے پوچھ لیا جائے تو وہ ہوتا ہے ڈی او سی تھا اگر دو ہزار سات اور دو ہزار سات کے دوہزار ساتھ کے بعد میں بنا ڈوٹ ڈی او سی ایکس ڈی او سی ایکس بن گیا تو اس لیے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اوپس نمبر سی یعنی بوت یہ دونوں ہی فائل کے ایکسٹینسن ہوتی ہیں امس ورڈ میں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کی مائکرو فائل کا ایکسٹینسن کیا ہوتا ہے امس ورڈ میں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے مائکرو فائل کا ایکسٹینسن کیا ہوتا ہے امس ورڈ میں تو مائکرو فائل کا ایکسٹینشن ہوتا ہے ام ارس ورڈ میں ڈوٹ ڈی او سی ام کیا ہوتا ہے ڈوٹ ڈی او سی ام مطلب مائکرو ڈی او سی تو ہو گیا ام ارس ورڈ کا فائل کا ہو گیا اور مائکرو کا ہو گیا یعنی ڈی او سی کیا آپ لوگ مجھ سے سہمت ہیں کیا آپ جو میں سمجھانا چاہتا تھا آپ سمجھ پائیں ہوں گے دوستو اگر سمجھ پائیں ہیں تو کمنٹ باکس میں یس لکھیں نیکسٹ کیوسن ہے آپ کے سامنے دیکھیں بہت ہی تڑکتا بڑھتا وقت کیوسن ہے ہائیپر لنک انسٹ کرنے کی سوٹ کٹکی کیا ہے اگر آپ کو ہائیپر لنک انسٹ کرنا ہے تو آپ اس سوٹ کٹکی کا اپیو کریں گے تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا دوستو اوپسن نمبر بی یعنی کنٹرول پلس کے کیا ہوتا ہے کنٹرول پلس کے ہوتا ہے ہائیپر لنک کیا ہوتا ہے ہائیپر لنک ہوتا ہے پیج یا پننے پر ویو پیج یا ایمیل کا ایڈرس دیا جاتا ہے جس طرح سے یہ پیج ہے دوستو اگر اس پیج پر میں کوئی اپنا ایمیل ایڈرس یا پھر اپنا ویو پیج کا ایڈرس دیا جائے ویو پیج کا ایڈرس دی دوں تو وہ لنک جو دیا ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے وہ ہائیپر لنک بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ہائپر لنک بن جاتا ہے اگر وہ لنک ہے وہ ہائپر لنک ہے وہ بلو کلر میں دکھائی دے گا کون سے کلر میں بلو کلر میں دکھائی دیتا ہے ہائپر لنک کا دیا ہوا لنک پیج پر چلو اب ہم نیکسٹ کیوشن کیا اور بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن آپ کے سامنے ہیں دیکھئے وڑا ریپ کا ارث کیا ہے وڑا ریپ کا ارث کیا ہے تو اس کا صحیح انسر بتانا ہے دوستو اس کا صحیح انسر کیا ہوگا اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا option number c یعنی text کا سوٹے اگلی لائن میں پہنچانا کیا ہوتا ہے word rape کا ارث ہوتا ہے چلو اب ہم next question کیوں اور بڑھتے ہیں next question ہے آپ کے سامنے دیکھئے cut copy تھا paste کی کرمش ہے shortcut کی کیا ہے آپ کو لگاتار cut copy اور paste کی shortcut کی بتانی ہے کیا ہوتی ہے تو cut کی ہوتی ہے control plus x کیا ہوتی ہے control plus x ہو گئی کیا cut کی ہو گئی اور copy کی کیا ہوتی ہے control plus c ہوتی ہے کیا ہوتی ہے control plus c ہوتی ہے اور paste کی کیا ہوتی ہے control plus v ہوتی ہے تو اس لئے اس کا صحیح answer option number a ہو جائے گا کیا آپ مجھ سے سہمت ہے دوستو کیا میں جو گھٹنا گھٹا رہا ہوں وہ آپ کو گھٹت ہو رہی ہے کیا آپ کے پاس آپ کے پاس جو سمجھ میں آ رہا ہے کیا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو next question کیوں اور چلتے ہیں دوستو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو comment box میں بتا دیجئے دوستو next question آپ کے سامنے جب کوئی user خالستان پر mouse لے جاتا ہے تو وہ hand کے اقار کا ہو جاتا ہے ایسا کیا ہوتا ہے تو اس page پر ہم mouse کے کرسر کو لے جاتی ہیں تو وہ hand کے اقار کا ہو جاتا ہے تو اس کا صحیح answer ہو جائے گا option number a یعنی hyperlink اگر hyperlink پر آپ کلک کریں گے یا پھر hyperlink پر آپ اپنے mouse کو لے جائیں گے تو وہ ہے اس کا اقار ہے وہ hand کے اقار جیسا یعنی آپ کی ہاتھ کے اقار جیسا وہ ہے بن جائے گا اور اس کو کلک کرتے ہی وہ ہے کیا جائے گا open ہو جائے گا وہ ہے webpage یا email address پر وہ ہے چلا جائے گا اور hyperlink ہے وہ ہمیسا ہی blue kirlika دکھائی دیتا ہے کہ سامنے دیکھئے footnote اور endnote کا اپیوگ خالقل کے لیے کیا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ footnote اور endnote کا اپیوگ کس کے لیے کیا جاتا ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں footnote کیا ہوتا ہے footnote ہوتا ہے یعنی page کے ہیں Johannitsyn جو بھی ہم نوٹ لکھیں گے جو بھی ہم ویسےس لکھیں گے وہ کیا ہوتا ہے وہ footnote ہو گیا اور endnote کیا ہوتا ہے endnote وہ ہوتا ہے جو page کے انت میں لگانا یعنی سبھی page کے انت میں آپ لگائیں گے وہ کیا بن جائے گا وہ بن جائے گا اینڈ نوٹ اور فوٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ کی سوٹ کٹ کی کیا ہوتی ہے فوٹ نوٹ کی سوٹ کٹ کی ہوتی ہے ایلٹ پلس ایلٹ پلس کنٹرول پلس کنٹرول پلس اف اس کی سوٹ کٹ کی ہوتی ہے فوٹ نوٹ کی تو سوٹ کٹ کی یہ ہوتی ہے اور اینڈ نوٹ کی سوٹ کٹ کی ہوتی ہے ایلٹ پلس کنٹرول اور پلس ڈی اینڈ نوٹ کی ہوتی ہے alt plus ctrl plus d shortcut کی ہوتی ہے end note کی اور footnote کی shortcut کی ہوتی ہے alt plus ctrl plus f shortcut کی ہوتی ہے کیا آپ لوگ سمجھ پائیں ہیں دوستو کیا آپ مجھ سے سہمت ہیں footnote اور end note کا اپیو ہم repress کے لئے کرتے ہیں repress دینے کے لئے footnote اور end note کا اپیو کرتے ہیں تو اس کا صحیح answer ہو جائے گا option number a چلو اب ہم next question کی اور بڑھتے ہیں اس question میں اتنی ہی زان کھاری next question آپ کے سامنے دیکھیں اپنے text میں indent دینے کے لئے آپ خالستان tape پر paragraph group میں decrease indent اور increase indent کا اپیو کر شکتی ہیں تو آپ کس سے کریں گے increase indent اور decrease indent کا کس کا صحیح answer ہو جائے گا option number b یعنی home کیا ہوگا home کا اپیو کریں next question ہے آپ کے سامنے دیکھیں بہت ہی اچھا question ہے دوستو large bob question ہے مست question ہے دیکھیں ایک file جس میں پرونی دھارن setting کا اپیوگ journal document کو بنانے میں کیا جاتا ہے خالستان کہلاتی ہے اس file کو کیا کہتے ہیں جو پرونی دھارن setting کا اپیوگ journal document بنانے میں کر شکتے ہیں تو اس کا صحیح answer کیا ہوگا دوستو بتائیے اس کا صحیح answer ہو جائے گا option number c یعنی template اس file کو کہتے ہیں template کہتے ہیں دیکھیں next question آپ کے پلکوں کے سامنے ہیں instructions point کو document میں starting میں لانے کے لیے کونسی کی کا اپیوگ کیا جاتا ہے instruction point کو آپ کو اگر document کو starting میں لانا ہے تو آپ کونسی shortcut کی کا اپیوگ کریں گے تو اس کا صحیح answer بتائیے دوستو کیا ہوگا تو اس کا صحیح answer ہو جائے گا control plus home یعنی option number b اس کا صحیح answer ہو جائے گا لے کر آیا ہوں وہ پرتیوگتہ پریشہ میں پچھے گئی ہیں پچھے گئے پرتیوگتہ میں پرشن لے کر آیا ہوں میں spelling check کرنے کی shortcut کی کیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ spelling check کرنے کی shortcut کی کیا ہوتی ہے تو اس کا صحیح answer آپ کو بتانا ہے آپ کے پاس یہ چار option دی ہوئے ہیں دوستو تو اس کا صحیح answer ہو جائے گا of 7 یعنی of 7 option number a اس کا صحیح ہو جائے گا یہ امس اپس میں spelling and grammar check کرنے کی shortcut کی ہوتی ہے دوستو یہ امس ورڈ excel اور powerpoint میں تینوں میں سمان رہتی ہے اب 7 next question آپ کے سامنے دیکھئے امس ورڈ میں وٹر مارک option کس ٹیب میں ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ وٹر مارک option کون سے ٹیب میں ہوتا ہے آپ کے پاس انیک ٹیب میں ہوتی ہے اس ٹیب میں آپ کو بتانا ہے کہ اس ٹیب میں وٹر مارک option ہوتا ہے تو اس کا سہی answer ہو جائے پیج لے آؤٹ ٹیب پیج لے آؤٹ ٹیب یعنی option number 3 اس کا سہی ہو جائے گا پیج لے آؤٹ ٹیب ہوتی ہے وہ پیج کی setting کے لیے بنی بھی ٹیب ہوتی ہے یعنی پیج کو کس طرح سے set کیا جاتا ہے وہ سے بھی کیا ہوتی ہے اور موٹر مارک کیا ہوتا ہے وٹر مارک ہوتا ہے ٹیکس پیچھے پاردر سی ٹیکس دینے کے لیے وٹر مارک کا اپیو کرتے ہیں جس طرح اس میں آپ کو دکھائی آئی کیا آپ کے لیے میں بنداس بنداس کیسے لاتا ہوں دوستو ادھک سے ادھک شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کو تاکہ سبھی کو پتا چل سکے کہ یونک سمارٹ کمپیوٹر کے مہت پرن کرواتے ہیں پیچھلی پرتیو پرکشا میں پرشن ہوتے ہیں وہی حل کرواتے تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا لائن سپیس یعنی اپسن نمبر سی اس کا صحیح ہو جائے گا دوستو لائن سپیس ہوتا ہے لائن سپیس کیا ہوتا ہے کسی پیراگراف میں دو پنگتیوں کے بیچ دوری ہے وہ لائن سپیس کلاتی ہے جو یہ پیراگراف پیراگراف آپ کو دکھائی دے رہا یہ یہ سبھی کیا ہے یہ لائن سپیس ہے نیکس سپیس ویو مینو میں سپلیٹ اوپسن کا کیا کاریہ ہے سپلیٹ اوپسن کا آپ کو کاریہ بتانا ہے ویو مینو میں کیا ہوتا ہے تو اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا اوپسن نمبر دی یعنی نیا ڈوکومنٹ تیار کرنے یا کھولنے کے لئے سوٹ کٹکی ہے اگر آپ کو کوئی بھی نیا ڈوکومنٹ تیار کرنا ہے تو اس کی سوٹ کٹکی کیا ہوگی یہ بتانا ہے آپ کو صحیح انسر ہو جائے گا دوستو کانٹرول پلس ان یعنی اوپسن نمبر بی اس کا صحیح ہوگا بات کر رہے تو اس کا صحیح انسر بتانا ہے آپ کو امیس اوپس کا منیمم ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے منیمم ہوتا ہے دس پرس کتنا ہوتا ہے دس پرس ہوتا ہے جبkی میکسیمم کتنا زوم ہوتا ہے میکسیمم ہوتا پانسو پرس کتنا پانسو پرس زوم ہوتا صحیح انسر ہو جائے گا اوپس نمبر سی یعنی دس سے پانسو پرس دس پرس منیمم ہوتا ہے اور میکسیمم کتنا ہوتا ہے پانسو پرس ہوتا ہے امیس اپس میں چلو نیکس کی اور ہم بڑھتے ہیں نیکس قیشن آپ کے سامنے ہیں دیکھ دیکھ کو ڈیزائن کرنے کے لیے ویبھین پرکار کے وکلپ پردان کرتی ہیں کون پردان کرتا ہے تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا دوستو اوپس نمبر سی یعنی امس ورڈ پردان کرتا ڈیزائن کرنے کے لیے کس کا اپیو کریں امس ورڈ کا اپیو کریں نیکس کیوشن آپ کے سامنے ہیں کا ادھکتم آکار کتنا ہو سکتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ ادھکتم آکار کتنا ہو سکتا ہے امس ورڈ ڈوکومنٹ پوری ایک ڈوکومنٹ کا ادھکتم آکار 2010 میں تو اس کا صحیح انسر بتانا ہے جی بی کا عرض ہوتا گیگا بائٹ کیا ہوتا گیگا بائٹ تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اپس نمبر ب یعنی 32 جی بھی جی بھی ادھکتم آکار ہوتا ہے امس ورڈ میں کسی بھی سمپورن ڈوکومنٹ کو سیو کرنے کا دیکھئے انتیم لاشٹ کیسے دیکھئے آپ کے سامنے ہیں ایک بار ٹیپ دبانے پر کرسر آگے آتا ہے ایک بار اگر ٹیپ آپ کا دبائیں گے تو کتنا کرسر آگے سرکتا ہے تو اس کا صحیح انسر ہو جائے اپس نمبر ب یعنی 0.5 انس آگے اگر آپ ایک بار ٹیپ پرس کریں گے تو 0.5 انس آگے سرک جائے گا تو ساتھی آپ کو یہ کیسے لگ رہی ہے آپ بتا دی جی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے یونک سمارٹ ایڈوکیشن کی مقصد ہے کہ جب بھی آپ کا اگزام ہو اس سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ اگزام میں کس پرکار کے پرشن آتی ہیں موسیقی